بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا میڈیکو لیگل ایکسپرٹ وہ میڈیکو لیگل ایکسپرٹ جو ہائیلی ایکسپرٹ ہے فیٹل کی اٹاپسی کرنا زیادہ مشکل ہے ایڈالٹس ایڈالٹس میں تو پھر بھی آرگنویزیبل ہوتے ہیں لیکن یہ فیٹلس کے اندر آپ کو زیادہ بریف سٹیڈی کے ساتھ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے اندر میں اوبجیکٹیو ایکسپرٹس جو آپ ایک بات یہ بتائیں گے اس کے علاوے اس کے جو اوبجیکٹیوز ہیں اس کے میں بات کرتا ہوں ہمیں کیوں یہ کرنا ہے یہ ہم نے ملوم کرنا ہے فیٹلس کے اندر کے اس کی انٹرہ یوٹرائن جو ہوتی ہے نا وہ ایڈی کتنی ہے صحیح ہے میں بتاتا ہوں کیوں یہ ملو گنا ہے آیا کہ وہ لائیو بان تھا یا ڈیڈ تھا جب وہ فیٹس جو ہے نا وہ ابارٹیڈ ہوا اس کے علاوہ وہ اگر وہ زندہ رہا تو مطلب کچھ ایسے سائن ہوتے وہ بتا دیتا ہے کہ اتنی دیر تک وہ زندہ رہا اور ہمارے پاس کچھ فارمولات بھی ہوتے ہیں برث کے بعد وہ کتنی دیرے سروائیو کیا یہ دیکھیں یہ عموماً جو ہے نا اسلامی کنٹیز میں بھی ہوتا ہے لیکن باہر کی کنٹیز کے اندر مغرب کے اندر جو ہے نا وہ سیکس ورکرز ہو گئیں تو ان میں یہ موسٹی جو ہے نا ریپ کیسز کے ہو گئے وہ کافی ہائی ریٹڈ اور وہاں پہ جو ہے نا وہ فیٹلز کی اٹاپسی حد سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ وہ ابارشن کروا لیتی ہیں فیمیلز ٹھیک ہے پہلے تو وہ جو ہے نا وہ وہ یوز کر رہے ہوتی ہیں وہ ایسے پیلز جو کہ وہ امپلانٹیشن نہیں ہونے دیتی آپ نے فسٹ ہیر ایمبریو کے اندر پڑھا ہوگا صحیح ہے وہ ٹرائیسٹریٹ اس طرح کے نام کے مختلف قسم کی ہوتی ہیں اگر پھر بھی ہو جائے مگر ان کا اثر نہ ہو زیادہ ہائیڈ ہو پھر ان کو وہ ایک قسم کی اڈکٹیو ہو جاتی ہیں ان دگز کی اگر اس کا اثر نہ ہوگا اور پھر بھی پریگننسی اٹین ہو جائے تو وہ پھر انٹرہ یوٹرائن جو ہے نا وہ کی ایسی پیلز ہوتی ہیں جو ابارشن کروا دیں گے صحیح ہے مطلب وہ یوٹرائن کی اتنی زیادہ کانٹریکشن کروائیں گی کہ اس کی انڈومیٹیوم کو ڈسٹرائی کر دیں گے جس کی وجہ سے ابارشن تو ہونا ہی صحیح بات ہے پلے سینٹر جو تو ان کی جو ہے نا وہ پھر فیٹر اٹاپسی کروائی جاتی ہے وہ بھی جو ہے نا فیٹس وہ بھی ایک لائف ہے صحیح ہے اب وہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کی لائف کو ایسے غیر قانونی طور پر جو ہے نا وہ ضائع کرنے کا اس وجہ سے پھر ہم انٹر یوٹرائن اس کی لائف ملوم کرتے ہیں آیا کہ جا وہ ابارشیٹ ہوا وہ نائیتھ مانت پرینگنسی تھی یا سکس منت تھی یا ثری منت تھی وہ سارے کے سارے ہم کرتے ہیں اگر وہ نائیتھ منت سے ہی ہم دیٹیکٹ کریں گے کہ وہ آیا زندہ تھا اگر ایٹھ منت بھی میں بھی سروائیبل کے چانس ہوتے ہیں یا وہ ڈیڈ اگر وہ زندہ تھا تو اس نے کتنے سانس نہیں ہے کتنے دن زندہ رہا ہے آیا کہ جو فیمیل نیا ٹھیک ہے پرسن نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے آیا کہ اس کو کسی اور پرپسگری استعمال کیا ہے وہ سارے کے سارے ہم اس کے اندر فیٹر اٹاپسی کے اندر ڈیسز کر رہے ہیں میں اس لیے زور دے رہا ہوں یہ بہت کیسز آتے ہیں آپ کو یہ دیکھنے میں وارڈ کے اندر اچھا اب اگزیمینیشن فیٹر میں کریمینل ابارشنز ہوگیا میں نے بتا دیا اس کے لابا ہم نے برث کیسز جتنے بھی ہیں اس کی کنسیرمنٹ کرنے ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم بیسیکلی کلیکشن کیا کرتے ہیں let me چینج مارکر موسٹی جو کریمینل ابارشن ہوتے ہیں ان کی اندر ہم جو نا ہم وہ فیٹل آٹاپسی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہاں سے جو بھی میٹیریل رکھور ہوتے ہیں ہیومن فیٹس سے جتنا بھی میٹیریل ہمارا ہیومن فیٹس سے رکھور ہوتا ہے اس کو ہم نے جانچ پر سال کروانی ہوتی اس لئے ایسا 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 جو انٹریوٹرین ایج آفدی فیٹس ہے وہ بھی ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں کسی آج کے ساتھ اس میں اب اس کے اندر میں کہہ رہا تھا ڈاکومنٹیشن جو ہے نا فریندنگ میڈیسن کے اندر بہت ایمپورنٹ ہے تو جس کی اچھی ہے تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تصور کیا جاتا ہے اب انویسٹیگیٹر پولیس آفیسر ہے جو بھی میڈیکل آفیسر آتا ہے پولیس آگی انویسٹیگیٹر آفیسر آتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کا کام اور بھڑتے تھا اس نے نہ صرف فیٹل آٹاپسی کو اس کی ہسٹری وغیرہ کیس کی لینی ہے بلکہ جتنی بھی فارمیلٹی دینا ایڈیلٹ میڈیکل آٹاپسی کی وہ بھی سارے کی ساری اسی کے اندر پوری کرنی ہے صحیح ہے تاکہ وہ اگر اس کا قانونی کیس بنے بھی تو وہ اس کو ہینڈل کر سکے اب پروسیجر کیا ہے پروسیجر میں کیا کہتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سپیشل اگزیمینیشن جو آپ کہہ لیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پلاس سپیشل کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہم سارے سارا یہ روٹین ڈائس سیکشن ہوتا ہے نا ایک تو روٹین ڈائس سیکشن ہوتا ہے اس کے لئے سپیشل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اب یہاں اگر ہو جائے تو سیم وہی فیٹل کے لئے بھی ہم نے اپلائی کرنی ہے پہلے ایکسٹرنل اگزیمینیشن کرنا پھر انٹرنل اگزیمینیشن کرنا اب یہاں جلدی لکھ رہا ہوں اسی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا لکھائی کو ایکسٹرنل اگزیمینیشن میں کیا کرنا ہے اس کے ایک چیک کرنے ہے کلات کون سے کن کپڑوں میں آپ کو فیٹس ملا ہے پلس اس کی ریپنگ کی گئی کسی شاپر کے اندر آپ کو مومن یہ شاپروں میں ملا ہوگا بیک شاپنگ بیگ ہو گیا یا پھر کسی پاپڑوں دبے کے اندر آپ کچرے کھوڑے دان میں بیچارے پڑے ملے ہوتے ہیں اور اگر آپ ایدی فاؤنڈیشن کو چکر لگائیں تو آپ کوئی کھوڑے میں پڑھا ہے کسی کو کتوں نے نوچ لیا اللہ آپ کر پوسٹ مارٹم جتنی بھی چینجز آئی ہیں صحیح وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے اس کے بعد سائن آف میسیریشن جتنے بھی آ رہے ہیں اب بچے بیچارے کی ہوتی جسم نازوک سے جلدی ہڈیاں لیتا ہو جاتی ہیں جو بھی کٹی ہوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ بہت امیلائیکل کارڈ دیکھنی ہے بندی ہوئی ہے یا ٹون ٹوٹی ہوئی ہے یا وہاں پہ انفلمیشن کوئی ہوگی نا امیلائیکل کارڈ کو دیکھنے دیسکس کر لینا اچھے طریقے سے اس کے علاوہ پھر آپ نے پلیسینٹا کو دیکھ لینا ایسا ہی ہے پلیسینٹا ابوارشن کیا گیا یا پھر یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر کوئی حادثہ ہوا یہ ہمیں پیدا سائن آف میچورٹی یہ بھی ہم نے ایک دیکٹکٹ کرنا ہوئی سائن آف میچورٹی کچھ ایسے سائن ہوتے ہیں جو ہمیں میچورٹی کا پتہ بتا دیتی ہیں تو یہ ہمی کپڑوں سے کچھ ایسے چیزیں مل جاتی ہیں صحیح فنگر پینٹس ایسے مل جاتی ہیں جس ہم کہ سکتے ہیں پوس مار سمار چینجز تو ہم نے دیکھ رہی ہے مرنے کی بعد اس کے اوپر کھلر پیل ہے بیلو ہے سین نووسیز ہو چکی یا کیا ہو ہے سائن میسیریشن میں کیا جو میسیریٹیڈ فیٹس ہوتا ہے اس کے سکین ہوتی ہے میں یہاں پہ لگی گیتا ہوں سکین کپری ریڈ آپ کو نظر آئے گی جس کپر ہوتا ہے ریڈ ریڈش ریڈش آپ کو بلکل ویسی کی نظر آئے گی باڈی پارٹ کے در اس کے لابہ نرمون نازک ہوں گے اور فلیٹ فلیٹ آپ کو نظر آئے گی جب اس کو ٹیبل پر رکھیں گے اور اگر کلر آپ کو پوٹریفیکیشن کی بہت سی نشانیاں دے جائے گا امیلائیکل کارڈ کا آپ نے کیا کرنا ہے آیا کہ وہ بندی ہوئی ہے یا پھٹی ہوئی ہے یا پھر کوئی بھی اس کی انفلامیشن آیا امیلائیکل کارڈ میں پلی سینٹر کا آپ نے دیکھ رہی ہے کہ وہ بچے فیٹس کے ساتھ اٹیج ہے یا پھر کسی نے کارٹی ہوئی ہے اب یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کسی دائیو وغیرے سے کروا کے باشن کروایا یا گھر میں کسی ڈاکٹر کو انوالو کر کروایا صحیح ہے یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھ لینی ہے سائنہ میچورٹی میں انٹری یوٹرائن ایج ہوتی ہے نا ٹھیک ہے انٹری یوٹرائن ایج وہ آپ کو سپیسیفائی کرنی ہے کون کون سے فیکٹر ہے آپ نے پڑھا ہو گیا ایمریولوجی میں کراؤن رامپ لیندھ ہو گیا یا پھر کراؤن ہیل لیندھ ہو گیا اس سے ہم وہاں پر مختلف ایک ٹیبل ہوتا ہے صحیح ہے اگر فیٹس کی کراؤن ہیل لیندھ یا کراؤن رامپ لیندھ اتنی ہے تو اتنے ماہ کا فیٹس ہے اتنے ماہ کا فیٹس مچین ہوتی ہے ویٹ کر لے جاتے ہیں اس کے حلاوہ ہم میڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے باڈی جو سٹرنم اور امیلائکل سے ریلیٹی ہے صحیح ہے درمیان مچھاتی کہ آپ کو سٹرنم اس کی نظر آئے گی صحیح ہے اور امیلائکل اس کے اوپر آپ نے غور سے دیکھنا ہوا ہے اچھا کچھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر جسے آئیلی سی لیئر ہوتی جسے ہم کہتے ہیں ورنکس کے زوزہ ٹھیک ہے یہ ایک گاؤں میں گیا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ماں نے گھی بہت کھایا اس وجہ سے اس کے اوپر خدا خوابی کرو اس ماں بیچاری لیبریکیشن کا کام کرتی اس کا گھی وغیر کوئی تعلق نہیں عوام یہ دائیاں یہ بہت کام خراب کرتی میں بتا رہا ہوں پندو میں موم موم ٹھیک ہے اب سکالپ ہیر وہ آپ نے دیکھنی ہے سکالپ اوپر آپ نے دیکھا ماتھ کے اوپر نئے بچے آپ کو بال نظر آتے ہیں وہ اگر پریزنٹ ہے یا آپ نے چیک کر رہا ہے صحیح نیل اس کے چیک کرنے ہے اگر اپیر ہے نار اور ان کی گروت آپ نے میر کر لینی ہے صحیح اگر اپیر اپیر آئی لیشیز جو ہی آئی بروز دیکھ لینی ہیں صحیح اگر آیا کے اپیر ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک کلینیکل فائنڈنگ آپ نے نوٹ کر لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے آئی لیڈ چیک کر لینی ہے آیا کہ وہ اڈہیرنٹ ہے یا کھلی ہوئی آئی لیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ بھی ایک کلینیکل فائنڈنگ ہے اس کے علاوہ اگر وہ میل بھی ہے تو اس کی آپ نے ٹیسٹیکل لازمی دیکھ ہے صحیح سگروٹم کو فائنڈ کریں گے اس کے اندر آپ نے ٹیسٹیکل کی لوکیشن چیک کرنی ہے وہ ٹیسٹیکل کی لینس اس کی جو ویٹ ہے وہ بھی ایک کلینیکل امپورٹنٹ ہے اس کا جو سائز ہے پہ ڈیسٹوستیرون کا مزید افیکٹ کی وجہ سے ہونا تو وہ یہ سارے کی سار چیز ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کی سینٹر یہ جس نے معلوم کر لیا وہ مطلب ایک کمیاب جو میڈیکل لیگل ایکسپرٹ بن گیا اس کی سینٹر ہمیں معلومات دیتی ہے چند بہت جاتے ان کے اوپر سپیسیفک اوسیفکیشن سینٹر ہوتے ہیں ان کی اوسیفائے ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے کچھ جو جلدی اوسیفکیشن میں چلے جاتے ہیں کچھ جو لیٹ چلے جاتے ہیں وہ سارے جب ہم ڈائسیکٹ کرتی ہیں مطلب آپ اوسیفکیشن سینٹر ملوم کرنے اس کو ڈائسیکٹ دیکھنے مین مین پوائنٹ وہ دیکھ لیں آپ نی جو مطلب اس کی جو جو بھی جسم کیا کہتے ہیں اوڈلو میں نی جو کو کیا کہتے ہیں یار یہ جو ٹانکی ہوتی ہے گٹا کہتے ہیں کیا کہتے ہے مجھے نہیں یاد ہوئے اس کے ٹرانسورس انسیزن کی جاتی ہے فرنٹ سے یوں نہیں تو فرنٹ سے ٹرانسورس انسیز کر کے نا ہم تو اس کا نی جو اوپن کرتے ہیں اوپر فیمر ہوتا ہے نیچے ٹبیا اور فیبیولا ہوتا نا ان کی ایڈز کو چیک کرتے ہیں اور وہاں سے ریڈش اوسیفیکیشن سینٹر کو دیکھتے مطلب جو کہ ایک ڈائی فیسز بونز ہوتی اپی فیسز ہو گیا پھر جناب ہوتا ہے میٹا فیسز اور ڈائی فیسز یہ تینوں اپی فیسز میٹا فیسز اور ڈائی فیسز آپ نے نوٹ کر رہنے کہ آیا کہ فیوزن کتنی ہوئی یا کتنی نہیں ہوئی یہ آپ کو ایک کلیرنگ لونگیوچیوڈنل جو انسیجن دینی ہے ٹھیک کس جگہ پہ آپ پاؤن صحیح فیسز کا پاؤن تو ثرڈ اور فورت فنگر کے درمیان آپ انسیجن لگانی یوں پیچھے کی طرف لونگیوچیوڈنل انسائز کر دیں صحیح تو کیا ہوگا ثرڈ اور فورت یہاں لیٹرل فلیب ایکسپوز کر دے گا آوٹر بھارڈر آف دی فوٹ کو لیٹرل فلیب آوٹر بھارڈر آف فوٹ کو کر دے گا اور اس سے ہمیں جو بیسیکل کیا کہتے ہیں آپ سے آسیفکیشن سینٹر وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے یہاں پہ ہوتے ہمیں پر ٹیلیس ہوتے پھر کلکینیم ہوتے ٹیلیس کلکینیم اور کیو بائیڈ بون وہاں پہ ہم نے ایک سیجیٹل درمیان سے ان کو کاٹ کی ایک سائز کروانا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کے سینٹر کتنے اوسیفائی ہوئے کتنے نہیں ہوئے اس کے پاس آپ نے آجانا ہے چیسٹ کے اوپر جس کے اوپر سٹرنم ٹھیک ہے میڈل لائن جو ہوتی ہے نام سٹرنم یوں کر ہوتی ہے ہمارے پاس سپرا سٹرنل آج ہو گیا منوبریم ہو گیا صحیح اور یہ پھر باڈی ہو گیا اور یہ پھر ہند پہ ہند تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ میڈل لائن انسیزن کرنا بائی سیکٹ کرنا تو ایکسپوز سینٹر صحیح ہے یہاں سے دونے سینٹر اس کے ایکسپوز ہو جائیں گے ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس جو دیکھنا ہے وہ ہوتا ہے سیکرل سیگمنٹ سیکرل سیگمنٹ جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آرگن کی ایزیمنیشن کے لیے وائلن سا باڈی فرام ماؤت ہو گیا نیک ہو گیا ہیڈ یہ عموما ہم آرگن کو ایزیمن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم سیکرل سیگمنٹ کرتے ہیں مطلب کہ ہم اس کے ماؤت کو چیک کر لیا ہم نے نیک کو چیک کر لیا ہیڈ کو چیک کر لیا ٹھیک جو فائنڈنگ ملی ہم نے نوٹ کر لیا پھر ہم نے سیکرل سیگمنٹ کیا آنا اس کے علاوہ ہم نے سائنوزیز پہلے نوٹ کر لی ٹھیک ہے کہ آیا کہ اس کو فیس فنگر پہ کون سی بریونیس ہوئی ہوئی یا اکسیجن ڈیفیشن ہوئی اس کے علاوہ آپ نے کیپٹ سکسی ڈینیم یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے ہیڈ اینڈ نیک کے اندر پڑھا ہوگا جو پیلسریز ہوتے نا ان کا ہیما ٹوما فارمیشن ہو جاتا ہے بیبیز کے سروں کے اوپر جب وہ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم بیبی کو پوش کرتے نا باہر تو وہ خود با خود یہ ختم ہو جاتا صحیح ہے ایک طرح زخم سے مان جاتے ہے کھوپڑی کے اوپر تو وہ آپ چیک کر لینے کیا گیا بٹک کے اوپر اور ہیڈ کے اوپر سائن نظر آتے ہیں آپ نے اڈیما دیکھ لینے ایسا یہ اڈیما بغیرہ دیکھ برت کے دوران ہو سارے کے سارے آپ کو کھنی کھنی کیجئے ایکسٹرنل اگزیمینیشن کپڑے کیا کرنے پوست مارٹم سائن آپ مرسلیشن سارے 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 کارڈ پلی سینٹ ہو گیا سائن آپ مچوٹی چیک نہیں تو ہم نے پھر کراؤن ہیل لیندھ ہو گیا سکال پیر ہو گیا نیل ہو گیا آئی لیش سیسٹ ہو گیا سینٹر میں نی جوائنٹ دیکھ رہینا انکل جوائنٹ دیکھ دیکھ انٹرنل اگزیمینیشن میں آپ نے اندرونی سٹرکچر جو اچھے سے چیک کرنے ہیں بہت کمپلیکیٹل کام ہے لیکن ہو جاتا ہے اس کے اندر سب سے پیدا آپ نے سکال پلاس جو برین ہے اس کو انٹرنل چیک کرنا ہے صحیح آپ اس کے اندر آپ نے سکال کو ریفلیکٹ کر کٹ کر دیکھنا ہے بروزنگ آف سکال جتنی بھی بروزنگ ہوئی ہے سکال کی جو بھی اس کے پر چوٹے مغیرہ لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہڈیاں دیکھنی ہیں پھر آپ فریکچرز آپ کو بہت نظر آئیں گے اس کے علاوہ جو چیک کرنا بوڑلنگ چیک کرنا میبرین چیک کرنی ہے جو ہوتی ہمارے پاس میننجز اس کے اندر لگر آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہے جو سیریبل سپائنل فیوڈ ہے اس کے اندر آپ بلڈ کی سائن جو نظر آ رہے ہیں یا پھر جو انٹیریر فون ٹین لے وہاں پھر کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ رہا تو آپ اس کو تھوریکس کو چیک کرنا ہے صحیح ہے اور ابڈومن کو چیک کر رہنا ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ زیادہ ہمیں کلینکل فائننگ دے سکتی ہے آپ نے وہی کرنا ہے یہ فیٹس ہے نا وہی فیٹس کا کرنا ہے جو میڈل لائن لگانی ہے ٹھیک یہاں پہ بلائکس بلائکس کو بچا آگے اس طرح ان سائز کر لائن ابڈومن کو پہلے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ڈیافرام کی لیول تاک ہم نے سارا کے سارا مسئل جو ہے اس کو ریموو کر پھر 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 زبان نیجے صحیح ہے تو یہ اس کے پوزیشن چیک کر لے اس کے لئے ہم نے فلور آف ماؤت ماؤت مو کا جو ہے نا وہ فلور زبان اور اس سے نیچے جتنے بھی سٹکچے ہیں نا آیا کہ اس سے کوئی چیز زہر دے کے مارا گیا وہاں سے بھی کرپی کلینی کلائب فارن باڈیز کوئی نہیں ہے اس کے موہ میں لیرنکس کو آپ نے چیک کر لے نا کوئی سکہ بغیرہ تو نہیں اس کے موہ میں پھنسایا گیا ٹھیک ہے یا پھر جو ہے وہ وائلنس جو ہے نا مارک کوئی بھی آپ کو وائلنس گلہ دبایا تو نہیں گیا لیرنکس سے آپ کو کافی کلینیکل فائنڈنگز آ جاتی ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ٹریکیا کو لائیگیٹ کرنا ہے بائی فرکیشن کے اوپار ٹو پریمینٹ جیفا ٹھیک ہے لیرنکس کے بعد جو تیرے ٹریکیا اور اس وفیکس ان کو پہلے آپ نے لائیگیٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ کو کلینیکل فائنڈنگ کو دھونا یہ نہ ہو کہ موہ کا بلڈ جو انہا انسائز کرتے ہوئے لیرنکس میں جلا جاتے ہیں اور پھر مندر کنفیوز ہو جائے آپ نے ان کو پہلے لائیگیٹ کر لینا صحیح ہے تاکہ اس کی چیزیں اس کے اندر نہ جائیں اس کی چیزیں اس کے اندر مکس اپ نہ ہو آپ کو ایزی رہے ہر چیز ریموو کرنے سے یہ کر لینا ہے انجری سے اور ائر ببل آپ کو دیکھنے پڑیں گے ایمبولیزن دیکھنا پڑے گا ریموو کرنا سارے کے سارے تھوڑا ایسی گارگن ریموو کرنا پھر کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی یہ آرگن ریموو کیا ہے ہارٹ ہو گیا لنگز ہو گیا صحیح ہے اس کو آپ نے چپ کر کے کسی جو جار جوتا ہے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں تو اس جار کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا یہ آرگن کو اور دیکھنا ہے یا وہ تہر رہا ہو گا یا وہ نیچے ڈوب جائے گا اگر تہر رہا تو مطلب اس کے اندر ائر فیلڈ ہے اگر ڈوب گیا تو مطلب اس کے اندر ائر فیلڈ نہیں ہے ایمبولیزن کا کیس نہیں ہے اگر ایمپولیزم کا کیس وقت ہے وہ اوپر تہہنے ہیں سنک کر رہا یا فلوٹ کر رہا ہے یہ آپ نے دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے اس آرگن کو پکڑ کے اس کے اوپر کوئی یہ سپوٹس تو نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سیریس میبرین کے اوپر ہارٹ اپ لنگ کے اوپر اس طرح کے کوئی سائنوزز آپ کو نظر آ رہی ہو صحیح ہے اب پھر ہم نے کرنا ہے ہارٹ جو ہوتا ہے نا اس کو وینٹریکل کو نا وہ ٹرانسفر سیکشن کے اندر آپ نے کاٹ لینا ہے صحیح ہے سپوٹس کہ یہ ہمارے پاس ہے نا ہارٹ اور یہ سپوٹس کہنے اس کی نیچے والی دونوں وینٹریکل دونوں وینٹریکل کو آپ نے کاٹ کے رائٹ سائیڈ والا اور لیفٹ سائیڈ والا جو بلڈ ہے نا ان دونوں کو دیکھنا ہے ان کے درمیان کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے یہ ڈیفرنس بھی بہت سی چیزوں کو ہمیں بتا دیتا ہے کہ ڈیفرنس کی وجہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے لنگز کو چاہ کرنا ہے لنگز کے جو نا ویٹ کلر کونسسٹینسی آپ نے ساتھ سے پہلے اس کا دو ہے نا لنگز کا نارمل ویٹ چیک کر لینا پھر اس کی کونسسٹینسی کلر چیک کر لینا کہ اس کے اندر کیا تھا ائر فیلڈ تھا بلڈ فیلڈ ہے کیا ہے کولیپس ہوئے ہیں یا پھر کیا ہوا پڑا ہے اس کو وہ سارے کا سارا آپ نے چیک کر رہے ہیں یہ بچوں والی باتیں ہیں یہ اب بچے بچوں کا پتہ ہے نا ہم پھر پرفارم کرتے ہیں ان آرگن کے اوپر ہائیڈو اسٹیٹکس مطلب فلوٹیشن تیسٹ ہم دیکھتے ہیں مطلب یوں میں نے بتا دیا ہے فلوٹ کر رہا ہے یا سینک کر رہا ہے آپ نے یہ دیکھتے ہیں سٹومک باؤل تیسٹ ایک ہوتا ہے صحیح ہے وہ سیکنڈ لائف تیسٹ ہوتا ہے وہ ہم نیکس ڈسکس کریں گے یہ دو تیسٹ ہم انٹرنل ایگزائم جو بھی آرگن نکال لے ہیں اس کو اوپر پرفارم کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارے انٹرنل ایگزائمینیشن ہوپس ہو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہوئی یاو کا فیٹل اوڈاپسی کس طرح کرتے ہیں پہلے ہم نے انٹریوٹرین لائف زندہ ہے یا مردہ اگر زندہ ہے تو کتنے دن ہوگا کریمینل کیس میں ٹھیک ہے اور اس کی پھر ہسٹی بھی لی جاتی ہے کہ وہ فنگر پریڈز کچھ آ جاتے ہیں ہمارے پاس لیگل انویسٹیگیشن پوریس و بھی سے سپیشل ایگزائمینیشن ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ایکسٹرنل ایگزائمینیشن کپڑے وغیرہ پوسٹ مارٹم ہو گیا سائن آہ دی ہم چاہے کرتے ہیں لیگل کارپلیس انٹر ڈیپارمیٹیس کراون ہارلیم سی آرل سی آرل سی آرل ہو گیا میڈ پوائنٹس انسائز تارکے سکین چیک کرتے ہیں سکال پہر ہوگا نیل آئی لیشز جسٹیکل اوشیوکیشن اینکل سٹرنم اور سیکسر سیگنٹ کی انٹرنل ایگزائمینیشن میں وہ سارے کے سارے بروزنگ ہو گیا کیپٹس کینڈیم چیک کر گئے فریکچر چیک کر گئے مننجیز تھوریکس اور ابڈومن یہ والے ہم چیک کر رہیں گے ٹھیک ہے فلور آپ ماؤس کو چیک کر رہیں گے لینس کو پھر لائکیٹ کر کے طریقے اور اسے پر چیک کر رہیں گے جتنے بھی ارگر نکلیں ہیں اس کو ہم ڈال دیں گے کسی جار کے اندر اور فلوٹ کروائیں گے اگر تو وہ فلوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگر سینگ کر گیا تو وہ بھی نوٹ کر لیں گے یہ سارے کے سارے کلینکل فائنڈنگ ہیں انسائز کرنے کا طریقہ آپ کو چین سے لے کے پیوبکس نے فیسی جتا ہے امبرائیکل کارڈ کو بچا آگے اگر پھر بھی کوئی کچھ رہ گا تو کومنٹ سیکشن اوپر آپ مجھے بتا جائیں کچھ غلطی ہو جاؤ آپ مجھے بتا جائے آپ مجھے بتا جائے آپ مجھے بتا جائے اللہ حافظ